بسم اللہ الرحمنی السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کو اتنی مزیدار ریسی فی چکن کی بتانے والی ہوں جو کہ جس کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے وہ بھی بڑی آسانی سے بنائے گا اور ٹیسٹ جو ہے وہ تو اس میں اتنی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اتنا مزیدار یہ چکن بننے والا ہے چکن گریوی ہے لیکن اتنی اس کی ٹیسٹ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے جب اس کو کھائیں گے آپ کو اتنا مزیدار اس کی گریوی اتنی بہترین بنی ہے کہ آپ جب بنائیں گے آپ کو پتا چلے گا آپ یہ ریسی پی ضرور بنائیں اور مجھے کمٹ میں بتائیے گا ضرور کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی گھر والے آپ کے کھائیں گے وہ بھی بہت ہی خوش ہو جائیں گے تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ ہم یہ میں نے اس میں اوئل ڈال دیا ہے ہف کپ سے تھوڑا سا ہی کم اور دالچنی کے چھوٹے سے اسٹکس ہیں اور اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے بلکل باریک چوب کیے ہیں باریک کاتے ہیں میں نے اس کے سلائس کیا ہے اس کو باریک سلائس کیا ہے میں نے اب اس کو لائٹ براؤن کریں گے زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے جلانا نہیں ہے اچھا سا کلر لانا ہے سنہری گولڈن ہونے والا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے تقریباً آدھا کپ کے جتنا ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم ڈھکن لگا دیں گے اس میں باقی کے تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے ہم اس میں چار عدد چھوٹی لائچی ہے جو کہ بلکل بھری ہوئی ہے اس میں اچھے خاصے دانے ہیں اور ون ٹیبل سپون کے جتنا زیرہ کٹا ہوا پیسا ہوا ڈال دیا ہے اب اس کو میکس کریں گے اور اس کو ڈھکن لگائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لو فلم پہ کیونکہ ہم نے آدھا کپ پانی کا ڈالا ہے لو فلم کیجئے گا بیچ میں آپ کھول کے دیکھئے گا جل نہ جائے اب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تقریباً اس میں باقی تھوڑا سا پانی ہے پیاز اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس کو ہم بس ابھی تھوڑا سا چمچ یا ڈوئی کی مدد سے ہم اسے میکس کریں گے پیسیں گے تو یہ اچھی طرح سے پیس جائیں گے بہتی اچھی گریوی ہے آپ کو بتانے والی ہوں اب جب بھی بناتے ہیں آپ کے جو گریوی والا چکن ہوتا ہے اس میں ثابت پیاز ہوتے ہیں تو اس طرح کبھی نہیں ہونے والا ہے اگر میری بتائی ہوئی ریسیپی آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کا بہت ہی مزیدار سا شوروے والا چکن بنے گا اب یہ میں نے ایک پاو سے زیادہ ہے چکن لیا ہے ساف کیا پھر اچھی طرح سے واش کیا ہے تو تھوڑی بڑی بوٹیاں رکھی ہیں اب ایک پاو چکن ہے ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ ہے دو میڈیم سائز کے چھوٹی سائز کے میں نے اس میں پیاز ڈالے ہیں کیونکہ ہم نے گریوی بنانی ہے تو زیادہ پیاز ہم نے نہیں ڈالنے ہیں بس دو ہی کافی ہیں اب اس کو یہاں پہ ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تھوڑا سا اس میں پانی تھا اس کو ہم نے فلیم کو تھوڑا سا ہائے کر کے بھوننا ہے تاکہ اس کا چکن کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور اچھی طرح سے بھون جائے اب نمک ڈالا ہے میں نے ہس بے زائے کا جتنی کلر اس سے بہت اچھا آنے والا ہے اب اس سے دوبارہ سے ہم بھونیں گے ابھی پانی ہے اس میں پانی ڈرائے نہیں ہوا ہے تو میں نے نمک ڈالا ہے اس سے بہت اچھا فلیم آئے گا نمک ڈال کے بھونیں گے اور حلدی تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اتنا مزیدار بنے گا یہ چکن جس طرح میں بنا رہی ہوں اسی طرح ہی بنائیے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے مسائلے میں اتنا مزیدار یہ چکن بننے والا ہے اب اچھی طرح سے پانی ڈرائے ہو چکا میں نے بہت اچھی طرح سے بھونہ ہے بھوننے کی وجہ سے بہتی ٹیسٹ آتا ہے ہر گورمے میں یا کسی بھی سالن میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اب کب سے تھوڑا سا زیادہ اب اسے میڈیم فلیم پہ ہم نے ڈھکن لگانا ہے لو نہیں کرنا کیونکہ چکن گل جائے گا پیاز جو ہے اچھی طرح سے نہیں پک سکیں گے اب میں نے تقریباً چھے سے سات منٹی سے ہائی فلیم کر کے ڈھکن لگایا تھا میڈیم فلیم کی تھی بلکل ہائی نہیں کی تھی دیکھیں اس کے پیاز بلکل گل چکے ہیں بہتی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں بس ہم اسے بھونیں گے تو بلکل ہی پس جائیں گے اب اس میں ڈالیں گے اپنے حساب سے ہم جتنا ہم کھانا چاہتے ہیں لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم کیونکہ تیکھی والی مرچ ہے تو میں نے تھوڑی سی کم ڈالی ہے آپ زیادہ کر سکتے ہیں اب اسے ہم نے میکس کیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا ہے دھنیا سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹو ٹیبل سپون میں نے دھنیا ڈالا ہے یہ گھر کا پیسا ہوا ہے تو بلکل زیادہ پاورڈر نہیں ہوا تھوڑا سا کٹے ہوئے کی طرح محسوس ہو رہا ہے لیکن اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے گھر پہ پیسا ہے میں نے تو اس وجہ سے باہر کا جو پاورڈر مسالہ ہوتا ہے تو وہ دھنیا کے چھلکے ہمیں پیس کے دے دیتے ہیں مغز خود رکھ لیتے ہیں ہم نے تو اچھی طرح سے صفائی سے گھر میں مسالہ پیستے ہیں تو گھر میں پیسنا بہت اچھی بات ہے اب اسے میں نے اتنا بھونا کہ اس کا پانی ڈرائے ہوا ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے جس طرح چیٹا پانی کا مارتے ہیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالتے جائیں گے اور اسے اس طرح سے چمچ کو ہلائیں گے کہ یہ سارے پیاز پس جائیں اچھی سی گریوی بن جائے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اسے دوبارہ سے بھونیں گے تو یہ بہت ہی اچھی گریوی بنے گی اور اس میں ٹیسٹ بہت ہی اچھی آئے گی میرے چینل پر جو نیو ہے میرے چینل کو ستکرائب ضرور کیجئے گا نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی پریس کرے تاکہ میری نیو ریسی پی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اور مزے مزے کے کھانے آپ بنا سکے تو اسی طرح سے دیکھیں میں نے دوبارہ سے پانی ڈال دیا تھا اور پھر میں نے بھوننا شروع کیا ہے جتنا ہم زیادہ بھونیں گے اتنا ہی زیادہ گریوی اچھی بنے گی اور بہتی ٹیسٹ آنے والا ہے اسی طرح سے آپ بھونیے گا تھوڑی دیر چھوڑ دیں ایک دو منٹ تاکہ ایک منٹ چھوڑ دیں تاکہ نیچے سے تھوڑا جب پیاس چپکے گا تو آپ اسے جب گھمائیں گے تو وہ سارا پیاس جو ہے پس جائے گا اب میں نے پانی ڈال دیا ہے جتنا ہم نے گریوی رکھنی ہے ایک کپ کے جتنا میں نے پانی ڈال دیا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے کیونکہ زیادہ پتلی گریوی نہیں کرنی ہے میں نے اچھی خاصی گریوی بنانی ہے تھوڑی سی گاڑی سی تو یہ میں نے دو عدد ہری مرچ ڈال دی ہے آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اسے اب لو فلم پہ پکانا ہے اب اس کی فلم میں نے ہائی نہیں کی تھی لو فلم پہ تقریباً بیس منٹ میں نے اسے پکایا ایک مرچ میں نے ہری مرچ اور بھی ڈال دی تھی اب یہ گریوی بہت ہی مزیدار بنی ہے کسوری میتھی تو بہت ہی ٹیسٹ لائے گی اس میں ونٹی سپون کے جتنا میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے اس میں اب تھوڑا سا ایک یا دو منٹ کے لیے میں نے اسے پکایا ہے اور ڈھکن لگا دیا ابھی گرم ہے تھنڈا ہوگا تو تھوڑی سی گریوی گاڑی ہو جائے گی دیکھیں کتنا مزیدار یہ چکن بنا ہے اور گھر کے مسالے میں جو گھر میں مسالہ ہوتا ہے اسی مسالے سے بنا ہے اور اتنا ٹیسٹی بنا ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ مجھے ضرور کمیٹ میں بتائیے گا اور یہ عام مسالہ ہے ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی بہت گرم ہے تو ہاتھ بھی میرے جل رہے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں اتنی مزیدار گریوی ہے آپ یقین کریں آپ جب موں میں ڈالیں گے آپ کو اتنا مزا آنے والا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ آپ کے مہمان کھائیں گے تو یقین کریں آپ سے ریسیپی پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ اتنا مزیدار چکن بنا ہے اور اتنا آسان چکن بنا ہے کہ یہ چکن اگر چھوٹی بچیاں جو پندرہ سال کی بھی ہیں وہ بھی بنائیں گی تو انہیں بنانے میں بہت ہی مزا آنے والا ہے اور اتنا ٹیسٹ ہوگا اس میں کہ وہ بچیاں بنانے والی بہت ہی خوش ہو جائیں گی یہ ریسیپی ضرور بنائیں اور مجھے کمیٹ میں بتائیں اللہ حافظ